جمو کشمیر میں سرکار بن گئی ہے لیکن کل بڑا دن اب ہریانہ میں سرکار گرشن کی تیاری ہے جمو کے منتری پد پر کعیاسوں کا دور آج تھم گیا لگتار تیسری بار بی جے پی کا سی ایم بننے جا رہا ہے جس بات کو خود بے منتری ہمیں چھانے کا کہ یہ اتحاسک شن ہوگا آج نایاب سنگھ سینی ہریانہ کے راجپال بندارو دتہ ترے سے ملے انہوں نے گورنر سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا کل نئی سرکار کا شپت گرہن ہوگا شپت سماروں کو بڑا اور بھب میں بنانے کی تیاری ہے بی جے پی نے اس کے لیے انڈیے کے سبھی 31 سیوگیوں کو نیوتا بھیجا ہے انڈیے کے سبھی مکہ منتری اور اپ مکہ منتری اس سماروں میں شامل ہوں گے راج بھون جانے سے پہلے گرہ منتری امیت شاہ کی موجودگی میں ویدھائک دل کی بیٹک ہوئی ویدھائکوں نے نایاب سنگھ سینی کو اپنا نیتا چنا اور امیت شاہ نے ان کے نام کا اعلان کیا دلچسپ یہ ہے کہ خود کو سی ایم پد کا امیدوار بتانے والے انل ویج نے نایاب سنگھ کے نام کا پرستاو رکھا سی ایم پد کو لے کر چرچہ میں چل رہے راو اندر جی سنگھ بھی اس بیٹک میں موجود رہے کچھ دنوں سے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ویدھائک دل کی بیٹک میں پارٹی کے لیے نایاب سنگھ سینی کو سی ایم گوشت کرنا آسان نہیں رہے گا کہا جا رہا تھا کہ کیندریم منتری راو اندر جی سنگھ اور انل ویج اپنا نام آگے بڑھانے کا پریاس کر سکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس وجہ سے امیت شاہ کو پرویکشک بنا کر بھیجا گیا ہے لیکن میٹنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوا صرف چالیس منٹ کی بیٹک میں نایاب سینی کے نام پر بطور سی ایم مہر لگا دی گئی خاص بات یہ رہی کہ بی جے پی کی بیٹک کے بعد آج ایک بار پھر جلے بھی چرچہ میں آ گئی نیتا چنے جانے پر ویدھائکوں نے نایاب سنگھ سینی کو جلے بھی کھلائی بہت بھرس کے ساتھ پھر سینی کو نایاب سینی جی کو آپ سب نے نیتا چنہا ہے پہلے ہی موڈی جی کو دیشت سندہ نیتا چون چکی ہے اور آج بھریانے میں بھی بھر سینی پاس کرتا ہے بہت بہت بھی بھریانے میں بہت بہت بھریانے میں بہت 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 بخشیر گھر میں بہت 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 بھی چون سی چھوڑی چون سہجار بچوں کا گھر ہی جب سب دوگا تو کھمی سن کا پورا ملال ان کو ہوتا جنہوں نے امید رکھی ہوتی ہے میں تک بھی رکھی نہیں اب کیا اہم جمعیداری مل سکتے ہیں سرکار میں کبھی نہیں پوچھا کبھی نہیں کہوں گا جو جمعیداری ملے گی اس کے لیتے ہیں کبھی کبھی نہیں کہا لوگتنت میں وہ جیتے ہیں میں ان کو شبکام نہ دوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اب ہریانہ کی جنتہ کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں